بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی جتنی وقت دے امام دی انتظار ہے کوشش کر کے ایک دفعہ اتمی مولاند صلوات اللہ نعرہ تکبیر قلطانہ لیو شاگردی دلیو گرد ببالیو اللہ سونے دنائی کری سنہ کر کے چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ آئے دری آئے دری آئے دری آئے دری آئے دری آئے دری کشکل امباکشاہ علی حسینیت خوشش کرو حسینیت یدیدیت بردشمنان اہل بیت لانت بردشمنان مخدومہ لانت ایک دفعہ اپنی اپنی اکیتدہ اظہار فرماؤ اکھی بند کرو گردن چھکاؤ اور مخدومہ دی عظمت ہے جتنی بلند پڑھ سکو خوشش کرو گردن چھکاہ خوشش کرو گردن چھکاہ بردشمنان اہل بیت لانت اپنے مکررہ وقت اچھ میں نوکرم سمیٹھ میں بھائی جنوسین بھی ممرتے تشریف فرمائے دوسرے بولادے بہترین وضا خان مولت دیا نام بر حسنیان ہو بھی تشریف فرمائے دیر سارے بھائیاں دا جس کسیدے واسطے حکم ہے رشاہ صاحب اس کے تعمیل کرے سا جیہا سلامت روے سجد بارشاہ یہ جناب دا اشارہ ہی سمجھیں کھڑا باقی بھائیاں دا بھی اسے طرف اشارہ ہے میں انشاء اللہ تعالیٰ تعمیل کریں دا اے فوجے یزیدی بسم اللہ سید تشریف رکھ سو تمہینے آگاں ترسا اجازت ہے سید اے فوجے یزیدی میرا اعلان یہ سن لو ملتانہ لے چار مصرے کائنات دی قیمت دی جناب دے کوشت گزار کر رہیان شادی بابے دے حتان دے میدان ہی چاہیا کھڑا یہ سارے بھائیاں دا حکم گردن پھیلی یہ یزید دی فوج دی طرف اور چھ مہد علی نے للکار کے جڑا اعلان کی تا ہے اے فوجے یزیدی میرا اعلان یہ سن لو میدان میں اب ثانی شبیر لڑے گا کیا بات ہے کیا بات ہے ملتان دے زرتی واہ 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 اے فوجے یزیدی میرا اعلان یہ سن لو میدان میں اب ثانی شبیر لڑے گا شہدادہ دے شبیر سے لڑنے کو نئی فوج بھلا ہو اے مولاک کے لشکر سے یہ بیشیر لڑے گا مالکی نہ ہاتھا ہم سلامت رکھے جڑی شہدادے کو لوگ خیرات لے انہوں نے واسے بلاند ہو گئے گردن سا میرے بیان تو باہر ہے بھائی آدادارہ نے اس قصیدے دا کم استقبال کی تا ملکی چھ میں بیان نہیں شاہدی کر سکتا ایک کئی راتان دے جگراتے نال دن رات دے جشنہ نال میں جناب دے چیر دے زیارت کرن پھر ملتان حاضی رہا اور میرے بیان تو باہر ہے بھی اس قصیدے نے مومنین دے جذبات نوں جس طرح سکون پوچھایا ہے جس طرح استقبال کی تا ملکی چیز قصیدے دا شاہدی میرے بیان تو باہر ہے میں آت بھی ملتان حاضی رہا ہر بندے میں نور سے کسیدے دا کھئے میں دو شیر جناب دے کچھ کو دار کر دے مائک ہے یہ کو چل دے بھائی جانے ذرا چلا دیں بسم اللہ میں جلدی جلدی نال وزیم بھائی جان دے حالے میمبر کر دینا کسیدے دے چند شیر میرے کو سن دے میرے اسگر کی کیا بات ہے 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 سبحان اللہ میرے اس گھر کی کیا بات ہے اللہ اکبر سلامت روے میں جس مندل دے تو ہموں لائے کے جانا ہے نا مارجی میرا دل نے بھی اس مندل دے سارے رل کے چلے میرے اسگر کی کیا بات ہے 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 قدموں کے نیچے جنت پڑی ہے مٹھی میں کائنات ہے میرے اسگر کی کیا باب ہے ہوئے 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 صدقہ ملتانہ لیو بہ 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 میرے اسگر کی کیا باب ہے میرے اسگر کی کیا بات ہے قدموں کے نیچے جنت پڑی ہے مٹھی میں کائنات ہے زندگی ہوئے 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 ہوئے佐دقہ میرے اثغر کی کیا بات ہے مٹھی میں کائنات ہے شادی نہ میں نصر کر رہی ہے نہ میں تشریخ کر رہی ہے نہ میں وضاحت کر رہی ہے کوئی مجمعو اس ملکدام میرے اثغر کی کیا بات ہے مٹھی میں کائنات ہے میرے اسگر کی کیا بات ہے ملتی میں کائنات ہیں ملتانہ لیو کائنات ملتا شیر جناب میں پر سنینا گود میں جو حسین بیٹا لگے تھا منے ہاں گود میں جو حسین بیٹا لگے تھا منے شکریہ کبریہ کا کر کے کہنے لگے لگتا ہے جیسے بابا علی سے میری ملاقات ہے میرے اسگر کی کیا بات 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 ہے گود میں جو حسین بیٹا لگے تھا منے شکریہ شکریہ ہاں کبریہ کہا کر کے کہنے لگے لگتا ہے جیسے بابا علی سے میری ملاقات بابا علی سے میرے اسگر کی کیا بات ہے مرے اسگر کی کیا بات ہے میرے اسگر کی کیا بات ہے میرے اسگر کی کیا بات ہے مٹھی میں کائنات ہے لگتا ہے جیسے بابا علی سے میری ملاقات ہے میرے اسگر کی کیا بات ہے میرے اسگر کی کیا بات ہے شادی اس دن ترہ شیر میں تو انہوں سنائیا خدا دکس میں ہی تو گڑی ٹو رہی آئی تو میرے گھر پول رنگو تو پہلو مولا میں نے چوتھا پول شیر بھی دیتا اس دن نہیں سنایا ملتانہ لیو آج پہا سنائی نہ میرے اسگر کی کیا بات ہے ہر شیر دن ترہ میسرین ہر شیر دن ترہ میسرین ہر میسرین میں ایک واقعہ بند کی تو ہے کوئی نصر نکرنی کوئی تشریری نکرنی اشاریاں تے چل دیا نا تے پھر چھا جانے ترہا جانے میرے اشارے سمجھنے امام حسین علیہ السلام نے پتر علی اسگر نوچایا ہویا یہ ہمیشہ انہ دو ہستیاں دو ہستیاں دینا تشویر دیتی جان دیئے سار چاونا تے کائنا دے ملدہ شہر جناب نوپس رہنا یوں اٹھا کر کہا اے را رجب آگئی یوں اٹھا کر کہا اے را رجب آگئی اور گھٹا پھر سے ہے غدیر کی چھا گئی ہاتھ پکڑ کر شبیر بولے میراج کی رات ہے میرے اس گھر کی کیا بات 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 ہے مٹھی میں کائنات ہے لگتا ہے جیسے بابا حلی سے میری ملاقات ہے ہاتھ پکڑ کر شبیر بولے میرے آج کی رات ہے میرے اسکر کی کیا بات ہے میرے اسکر کی کیا بات ہے گردیزی صاحب میں ترہ راتہ نہیں سا ستا ایشیر لے کے ترہ راتہ میں اندر اندر استالو تھولے آسے جا چلتے ہمجی پڑھ دے پیاسے سو انواستے بستہ سجاندہ سا میرے یا کھڑی سی لگ دی میں نوہ ایشیر یا آلوتا سا میرے اسکر کی کیا بات ہے میں نہیں بیان کر سکتا مولہ کاریا مستقبال کیتا ہے The Trump موچائے کھڑ ہے البار بار اسکریہ بے آldا کریں بار بار شکریہ بے آدھا کریں دا ہے بار بار شکریہ بے آدھا کریں دیا شکریہ بدیا کریں دیا میرے امام نے شکریہ بدیا شکریہ ji میری سہن ڈی نزر پہی چلدے چلدے ایک آئے آ کے عدن مولہ بار بار سکریہ بدیا کریں تو اور نبی کلاجہ شکریہ مذکر آکے میرے امام نے میری سین نکیڑا جواب دیتا ایک دنیاوی مثال دیسا دی پھر واپس موکے تیاسا بائی جن ہر شہر دیکھ سوگات مشہور ہوں دی خوشات دا ڈوڈا راہ والی دی کلفی چلو ایتون دی مثال لینے ملتان دا سونلوا محکیہ وسیم یا ایتون ملتان جامی دی جو تو واپس گھار آمیں گا نا ملتان دی سوگات میرے واسطے سونلوا میری سین دی آواز مذکر آئے میرے امام مذکر آئے میری سین نکیڑا جواب دیتا بیویاں شوہروں کو بھیج کر کربلا بیویاں شوہروں کو بھیج کر کربلا یہ کہیں گی کہ جب واپس ہو گھر لوٹنا اتھگر سے میری اولاد لانا کربلا کی سوگات ہے میرے اتھگر کی کیا بات ہے میرے اتھگر کی کیا بات ہے میرے اتھگر کی کیا بات ہے ملتان دیو ملتان دیو میرے اتھگر کی کیا بات ہے 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 بیویاں سبحان اللہ میرے اتھگر کی کیا بات ہے 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 گدری صاحب مومنہ تھا دل نہیں ہے جو میں کسی تھا چھوڑا چلو میں ایک شیئر تھا اضافہ کروں بیویاں آپ ابھی یہاں یو سنو میرے اتھگر کی کیا بات ہے 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 بیویاں شوہروں کو بھیج کر کربلا بیویاں یہ کہیں گی کہ جب واپس ہو گھر لوٹنا اتھگر سے میری اولاد لانا کربل کی سوگات ہے میرے اتھگر کی کیا بات ہے دلگیاں انہیں باہر آلے ہو پوش حالا بچیاں نالا باد روگو واہ واہ میرے اتھگر کی کیا بات ہے میرے اتھگر کی کیا بات ہے صدقے بھی صدقے میرے اتھگر کی کیا بات ہے میرے بھرانو مولا معتمی دوئے میرے اتھگر کی کیا بات ہے میرے اتھگر کی کی بات ہے teammates میرے اتھگر کی کیا بات ہے میرے اتھگر کی کیا بات ہے محبت مجبور پکرین دی میک شیر دا اضافہ پکرین بس اللہ پہیاں خوشی دن آل میریا سیندی اکھیاں پتر دا موچوں کے آدن ہے مولا میرے پتر دے ایڈے شاہن میرے پتر ایڈیاں عظمت آلائے میرے امام دی آواز ہندی رباب جب پوچھ لیائی تے پھر سون میرے کلو فضیلت اذکر دی مسکرائے میرے امام تے مسکرائے کہ میری سیندے پاسے دیکھے فرمایا منتوں حاجتوں کہہ یہ در آگیا آمن اور جنو کچھ آئی دے ہاتھ چالو یار کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بہت میرے مہنیا جناب دیاں مسکرائے میرے امام تے مسکرائے کہ میری سیندے پاسے دیکھے فرمایا منتوں حاجتوں کہہ یہ در آگیا آس رہا ہاں ماؤں کا میرے ہے گھر آگیا اس کی عطا کی ہر ایک ماں کی چھولی میں خیرت ہے میرے اس گھر کی کیا بات ہے میرے اس گھر کی کیا بات ہے ہ massive میرے اس گھر کی کیا بات ہے ہویا میرے اس گھر کی کیا بات ہے میرے اس گھر کی Hebdo باہر آلے سارے بھائی پہ آتے ہیں میرے اس گھر کی کیا بات ہے اللہ اکبر میرے اس گھر کی کیا بات ہے میرے اس گھر کی کیا بات ہے من توں حاج توں کہہ یہ تر آ گیا ہاں منتوں حاج توں کہہ یہ در آ گیا آس رہاں ماؤں کا میرے ہے گھر آ گیا اس کی عطا کی ہر ایک ماں کی جھولی میں خیرات ہے میرے اس گھر کی کیا بات 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 ہے سبحان اللہ میرے اس گھر کی کیا بات ہے جو جو چاندے ہو بابو لوائی تو انہوں دے کے ٹھوڑے چلو رکھ تبدیل نہ نہ کریں میں جشن پڑھے نے اتے جشنائی گریہ ہویا دیا تھا کہ بھائی وفیم تشریف فرمانی نے پوچھ لو بھی شاہ چاند چراغ پنڈی کی مولونتا ہے چی خان اکلیاں نے بندیاں دیاں بھی تا مسطورہ دیاں بھی تیس رے شہر تھے وہ تھے رنگ کی تبدیل ہوگا میاں جی مولا توڑی یہاں توفیقات ایج اضافہ فرمائے میں پچھلا مورم بھی آمد پرسیاد میاں راکل پڑے ہے مولا انہوں سے ریزکیچ مزید اضافہ فرمائے آج بھی چلو علام دلیلہ دیارت ہو گئی میں میاں جی رخ تبدیل نہ بیا کریں تھا میں سرکار بابل ہوائی دیشان دائی کسیدہ مزید پر پڑتا کربل میں جو ایک تیر بڑھا جانبی اسغر یا تو اسے چھیڑوں نہیں ہم کسیدے خانج ہوئے نا یہ ہمیں آج کل پتا ہے ہم ممبر پر کیسے کھڑے ہیں یا کچھ کرو یا چھیڑوں نہیں جہاں پہ ہے ہم گزارہ کر رہے ہیں کربل میں جو ایک تیر بڑھا جانبی اسغر اس تیر کو باطل کی طرف موڑ دیا ہے اس تیر کو باطل کی طرف موڑ دیا ہے پھر تیر رہا کر کے تبسم کی کما سے بیت کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا جو بن سکا کسی سے نو اللہ بنا دیا جو بن سکا کسی سے نو اللہ بنا دیا اسغر نے کربلا کو مو اللہ بنا دیا اسغر نے کربلا کو مو اللہ بنا دیا بہبا 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 جو بن سکا کسی سے نہ ملا بنا دیا اسُغر نے کربلا کو مولا بنا دیا اسغر نے کربلا کو مولا بنا دیا نہ ہی سوچ نہ ما خیال نہ ما شیر شادی بذرگ میرے سامنے بیٹھیں میں چیلنج پیا کرتا داریاں چٹیاں ہوں گئیں سیر سفید ہو گئیں ماما دیاں چھولیاں تو محصہ سنیاں شروع کیتیاں اگر اے خیال اے سوچ اے شیر اہل سماتا جو گزری ہوئے تو قریش حساب بندہ مجرم اے جڑا سامنے کھڑے اصغر نے کربلا کو مولا بنا دیا پورے شیرچ میں بات کیتی ہے دا محرم دی اور نمی سوچ نمہ خیال اے ہے جو پورے شیرچ میں دا محرم دی تشبیح دیتی ہے تیرا رجب دینا بات ہے دا محرم دی تشبیح ہے تیرا رجب دینا انتہائی توجہ دینا شیر سننا یہ بھی بابا کے ہاتھ پہ یوں نکل آیا ہے جیسے کعبہ سے مصطفیٰ علی کو لایا ہے بندہ کےڑے بجی سنو خیرات نے چاہی دی بھی میادی آسلامت بہت مربانی شادی بہت مربانی مربانی اللہ ہوا کبر بہت مربانی ملتانہ لے ہو بات ہے دا محرم دی تشبیح ہے دا محرم دی تیرا رجب دینا اگلے دو مصرے نے خدا دی قسمیں میں کبر دکاندھ دے ویچ بھی شکریہ دا کرنا ہے اس دات دا شاہدی شاہدین نہ دو مصرے ہواستے میں کسیتہ شروع کیتا ہے بات دا محرم دی دا محرم دی تشبیح تیرا رجب دینا شاہدی اگلے دو مصرے سننا یہ بھی بابا کے ہاتھ پہ یوں نکل آیا ہے جیسے کعبہ سے مصطفیٰ علی کو لایا ہے پیچھے خیمے میں ماں کھڑی ہمسل بلتے اصد اسے خیمہ کہوں کہ یا کہوں یہ کعبہ ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو جی 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 ملتانہ لے بہت مربانی ہے بہت مربانی ہے غلام نبیلی جرہاں جی جرہاں جی بہت مربانی ہے جناب دی نو کر جو اسگر نے کربلا کو مولا بنا دیا دو مصرے رہ گئے جنابی نتیجہ ہے نتیجہ دبی ملتانہ لے اسے طرح انصاف کرنا بات ہے دا محرم دی تشبیح ہے تیرہ جب جناب پھر سناؤ بھئی یہ بھی بابا کے ہاتھ پہ یوں نکل آیا ہے جیسے کعبہ سے مصطفیٰ علی کو لایا ہے پیچھے خیمے میں ماں کھڑی ہے مثل بلتے اصد اسے خیمہ کہوں کہ یا کہوں یہ کعبہ ہے چھوٹے علی نے چھین کے مکہ سے عزمتیں چھوٹے علی نے چھین کے مکہ سے عزمتیں کربل کو کبریاں کا محلہ بنا دیا کربل کو کبریاں کا محلہ بنا دیا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جیو آج میں جیو بہت مربانی جناتے ہیں بہت مربانی جناتے ہیں بہت مربانی جناتے ہیں پینٹری پینٹری میٹھ ہار دہ کر دھٹا ہے میں تکریبان دھا گھنٹا پڑی کھڑا میان جو پانچ میٹھ راندیں چھوٹے علی نے چھین کے مکہ سے ادمتے کربل کو کبریا کا محلہ بنا دیا خدا کو ڈھونڈنے والو خدا کو ڈھونڈنا ہے تو کربلا پہنچو چھوٹے علی نے چھین کے مکہ سے ادمتے کربل کو کبریا کا محلہ بنا دیا محلہ بنا دیا ملتانہ لے ہو تو ہڑی محبت مجبور کیتا میں اگلا شیر پڑھتے تیار ہو گیا اس کمبے دی بات کر رہے ہیں اس قبیلے دی بات کر رہے ہیں اس خاندان دی بات کر رہے ہیں بابا جی گال موکدی مقامہ میں سادات دی بات کر رہے ہیں اے وڈے لوگ ان تھے انہا دے وڈے وڈے کامن بات کتھو شروع کرنا چاہنا یہ بڑے لوگ ہیں بڑے ہی کام کرتے ہیں یہ مسلے پہ عرش کے نماز پڑھتے ہیں بات دل نو لگے دا بولنا بات دل نو لگے دا بولنا بھی دو ہی آسو بولاندگروں دا بولو ہائے داری بہت مہربانی ہے جناب دیا وڈے لوگ ان تھے انہا دے وڈے وڈے کامن وڈے لوگ آن دے وڈے وڈے کام سن دیو میں نتیجہ سنامنا چاہنا پھر پڑھو بھئی یہ بڑے لوگ ہیں بڑے ہی کام کرتے ہیں یہ مسلے پہ عرش کے نماز پڑھتے ہیں یہ بڑے لوگ ہیں بڑے ہی کام کرتے ہیں یہ مسلے پہ عرش کے نماز پڑھتے ہیں تیرے بابا حسین ہے وہ نمازی اصغر جو محمد کی پشت پہ نماز پڑھتے ہیں بندہ کیڑا ہے جنہوں خیرات نہیں چاہیدی بندہ کیڑا ہے جنہوں خیرات نہیں چاہیدی بھئی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بہت میرے پڑھنی ہے جناب دی دو مصرر آگے جنابی نتیجہ ہے نتیجہ ہے جنابی استعمال کرنا بڑے لوگ ہیں انہوں نے بڑے بڑے کام ہیں بڑے لوگ ہیں بابا جی بڑے بڑے کام کھن دیا میں نتیجہ پیش کرنا چاہنا یہ بڑے لوگ ہیں بڑے ہی کام کرتے ہیں یہ مسلے پہ عرش کے نماز پڑھتے ہیں تیرے بابا حسین ہے وہ نمازی اصغر جو محمد کی پشت پہ نماز پڑھتے ہیں تُو نے عشق کی نماز پڑھنے کی خاطر بابا کے ہاتھ کو ہی مسلح بنا دیا بابا کے ہاتھ کو ہی مسلح بنا دیا ہوئے میں صدقے ہوگاں بہوا بہوا کیا بات ہے کیا بات ہے بہت مرمانی ہے میرے برامت بانی دی حسیت ہے یاں بھائی عمر خانی کرارے میں کرارے انہا دا نام میں دیتا ہے آپ اتھا نالشتی آرچ میں کہے ہمیں بندے دا کر بھولی نہ پہ جاند بھائی دا کر برائے کے کرسی بانی دا نائس تو دیتا ہے بھی مطمئن تھی کہ آمن باس موک کے میری نوکری کیونکہ میں اپنا مقررہ وقت پڑ چکیا اتھا ایک وین کا کردہ کوئی تبدیلی نہ کرے ساں کوئی رخ تبدیل نہ کرے ساں ہان جو وہ جس دیاج جالی سین دی مہ رہے میں ہوں مکتول دا واقعہ پڑ دا یہ تھا ہی باس سونی آئے کرونا لیو کڑا مکتول جڑا پیدل ٹور نہیں سنگیا جڑا مہ کم مہ نئی ساڑ سنگیا اس کی میں پانی منگیا جڑا مہ کم مہ نئی ساڑ سنگیا اس کی میں پانی منگیا جاندے خون دے نال پتول دے بچڑے وہ ہاری شبنی کو رنگیا جاندی لاش آبارا بانتے رول گئی کولو مہ دا مہ ملے لنگیا اعتم جائے گے تو آدھے مہ دا مچو آتھو مارکیا اتو ہائے چھے مہ دا لیم آتھو مارکیا اتو ہائے سین کھو باب دی اجڑی جھولی بی بی تو ہڑا مہ تم قبول کرے وقت زیادہ ہو گیا تو میں ہمیں جناب دی خدمہ زیادہ کروں زندگی باقی ملاقات باقی یاااہ اللہ موسیقی